اسلام علیکم خیریت ٹک ٹا خوش امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اس وقت شام کے چار بج رہے ہیں اور ہم سو کر اٹھے ہیں تقریباً ایک ڈیڑھ بجے اس کے بعد اٹھ کے ناشتہ وشتہ کیا ہے خوبصلاواتیں سنائی گئی ہیں اٹھانے کے لیے کہ اٹھ جاؤ بہت سارے کام کرنے سب سے اہم اور بڑا کام جو تھا وہ حسین کے چشمے کا تھا اس کے بعد دوسرا جو اہم کام تھا وہ چارجر کا تھا تیسرا جو اہم کام تھا وہ پی ٹی سی ایل کا تھا اور اس کے علاوہ چوتھا جو کام تھا وہ یہ بتا نہیں کیا ہوتا ہے چولے کے اوبر جو لگا ہوتا ہے اس کا پنکھا نہیں چل رہا ہے یہ ایک کام ہے تو ابھی ہم نے صبح سے اب تک صبح سے کیا دو بجے کے بعد کام ہم شروع کیا تو ہمارا جو ہے وہ پی ٹی سی ایل کا کام آدھا ہو گیا ہے جس دن ہم کوئٹا پہنچے تھے کوئٹا سے کراچی پہنچے تھے اس دن سے ہمارا نیٹ خراب ہے اور ابھی تک خراب ہے تو ابھی وہ آیا تھا پانچ دن سے مسلطل شکایتیں کر رہے تھے تو اب جا کے وہ یہ پتہ نہیں کیا پی ٹی سی ایل فلش فائبر لگا کر گیا ہے دکھاتا ہوں آپ کو یہ لگا کر گیا ہے ابھی صرف یہ ایک پھلنٹرو ہے اور ایک یہ پی ٹی سی ایل کا پتہ نہیں کیا یہ لگا کر گیا ہے اس کا کنیکشن بھی ابھی تک نہیں ہوا ہے اس کے کنیکشن کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ آئے گا وہ آکے لگائے گا اب اس بندے کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ اس کے بعد جب وہ بندہ آ جائے گا تو وہ کنیکشن کرے گا تو پھر جو ہے وہ ہمارا یہ پی ٹی سی ایل چلنا شروع ہو جائے گا تو یعنی یہ ہمارا نیٹ چلنا شروع ہو جائے گا ہمیں اپنے ولاغ ڈالنے کے لیے بھی جو دوسروں کے گھر جانا پڑ رہے ہیں ایک تو سترہ اٹھارہ دن ہمارا ولاغ نہیں ڈالا یہ بندہ ہے وہ اس کی وجہ اس بندے کی وجہ سے ہمارا سترہ اٹھارہ دن ولاغ نہیں ڈالا یہ حسین بھائی ہے ہمارا کسی کو ہم نے سارے کام سکھائیں اپنے آرڈٹنگ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وہ کرنے کے ایڈٹنگ وغیرہ کرنے کے اسی کو ہم نے سکھائیں میں نے خود نہیں سیکھے تو اب یہ اپنی خالہ کے گھر جا کے بیٹھ گئے تھے تو اس وجہ سے ہمارا ولاغ نہیں ڈالا اوپر سے جسم کے ثروب ہمارا ولاغ ڈالتا ہے ہم غریب لوگ ہیں موبائل کے ذریعے سے ولاغ ڈالتے ہیں وہ جو ہے وہ موبائل ہمارا کوہٹہ آ گیا تھا تو اس وجہ سے بھی ولاغ نہیں ڈالا یہ بہت ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے سترہ اٹھارہ دن ہمارا ولاغ نہیں ڈالا پھر جیسے ہی ہم لوگ سارے ساتھ شامل ہوئے اس جن سے ہم نے ولاغ ڈالنا شروع کر دی آپ نے دیکھ لیا ہوں گے کہ تین ولاغ ہمارے لگاتار آ گئے ہیں تو اب امید کریں گے ہمارا یہ صحیح ہو جائے نیٹ صحیح ہو جائے تو کوشش کریں گے کہ روز اپنا ولاغ ڈال دیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی انجوائے کرنے کا موقع ملے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے ہمارے جو دو تین ولاغ ڈالے ہیں اس کے اوپر خوب انجوائی کیا ہوگا مجھے پتہ لگ رہا ہے خوب انجوائی کیا ہے فون آ رہے ہیں میرے پاس کیار بہت اچھا بلاغ ڈالا ہے بہت مزیدار بلاغ ڈالا ہے تو بہرحال اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اور آپ کو اچھے اچھے بلاغ دیں اچھے اچھی چیزیں آپ کو دکھائیں تو ابھی ہم اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح پی ٹی سی ال والا آ جائے تو ہمارا یہ کام کر دے اور وہ جو ہے ہماری بیگم کا اس کا مسئلہ تھا چارجنگ کا وہ چارجر بھی آ گیا ہے بہترین چارجر آ گیا ہے بہت خوشی گھر میں منائی جا رہی ہے اس کی کہ جو ہے وہ فٹا فٹ چارج کر رہا ہے پندرہ بیس منٹ کے اندر اس نے آدھے گھنٹے کے اندر پیتس چالیس فیصد موبائل چارج کر دیا ہے تو یہ کام دو کام ہو گئے ہیں اس لیے گھر آپ دیکھ رہے ہو پر سکون ہے اس وقت خوشیوں کا گہوارہ لگ رہے ہیں کوئی آواز نہیں آ رہی ہے سب اپنے اپنے کام میں مگن ہے اس لیے کہ دھڑا دھڑ کام ہوتے چلے جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کچھ نہ نکالے سبر کرو مام اچھا لے کیا ہوں بھابا براد کے اس وقت پونے نو بجے ہیں اور ہم نے چھ دن پہلے پیوٹی سیل کی اپنی شکایت کری تھی ستاہیس تاریخ کو اور اس وقت یہ آج دو جولائی ہے دو جولائی کو یہ لڑکے آئے ہیں پونے نو بجے ٹھیک کرنے کے لیے یہ پی ٹی سی ایل یا اس کو کیا کہیں گے ہم نیٹ ہمارا اب میں نے آپ سے جیسے کہا تھا یہ تین چار دن پانچ دن پہلے ہم نے کمپلین کری تھی کہ انہوں نے اتنی چھکیاں گزاری اب آئیتے ہو لگانے تو انہوں نے ہم کو یہ فائبر کا لگا کے دیا ہے اور اب یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے اوپر بل زیادہ آئے گا کہ نہیں آئے گا معلوم انہوں نے وہ چینڈ کر دیئے پہلے ہمارے پاس وہ دوسرا والا تھا یوں کر کے ایسے کھڑا ہوتا تھا اب یہ ہم نے جو ہے وہ انہوں نے یہ چینڈ کر گئے جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اچھا کام دیتا ہے یا نہیں اگر اچھا کام نہیں دے گا تو ہم اس کو ختم کر دیں گے پی ڈی سی ایل کو اور پھر ہم دوسرا جو لوکل لوکل کمپنیاں اس لیے جو یہاں نیٹ ویٹ پرام کرتی ہیں جو کن سے پھر ہم نے میرے میں خیلال ہم نے اس ارادے کو ملتبی کیا ہے کہ اس کا دیتی ہے کہ یہ کتنا ہمارے کام آتا ہے اگر اچھا چلے گا تو اسی کو اوپے کرے گا اچھا آج جو ہے وہ ہمارے گھر میں کوشش کی جا رہی ہے کہ نیٹ سے دیکھ کر ایک نیو آئٹم چنا گیا ہے جس کا نام بیف چلی ویڈ رائس رکھا گیا ہے تو بیف چلی ویڈ رائس اس وقت تیار ہو رہا ہے جیسے ہی تیار ہوگا تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ بیف چلی ویڈ رائس کیا ہوتا ہے بظاہر نام سے تو یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے چائنیز کھانا ہے اب جب بن کے تیار ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ چائنیز کھانا ہے یا عام سا کھانا ہے جس کا نام بس ایسا رکھ دیا ہے جب تیار ہوگا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں فوراں تیاری کے آخری مراحل کے اندر ہے دیکھتے ہیں اب بزید کتنا وقت لگتا ہے کہا تو یہی گیا ہے کہ پندرہ بیس منٹ میں تیار ہو جاتا ہے جب تک انتظار کرتے ہیں آپ بھی بیٹ کریں تو یہ ہمارا کھانا تیار ہو گیا ہے یہ ہمارا فرائیڈ رائس اور بیف ڈرائی چلی بنا ہے اب ہم کھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے کھا کے بتائیں گے آپ کو کھا کے نکل بتائیں گے بس آج ٹائم نہیں ہمارے بس تو ہم کل آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسا بنا ہے شیر خورمہ بھی آج بنا ہے تو ہم شیر خورمہ ویسے تو عید کے دن منتا ہے لیکن عید کے دن نہیں بن سکا کیونکہ دعوتیں چل رہی تھیں تو آج شیر خورمہ بنوائے ہیں ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا تھا بیف بیف کیا نام بتایا تھا میں نے آپ کو اس کا بیف رائے چلی تو یہ تقریباً اسی طرح تھا جیسے ہم وہ بناتے ہیں چکن چکن شاشلک جو بناتے ہیں تو اسی طرح کا ذائقہ آرہا تھا بس یہ کہ اس کے اندر بیف تھا ذائقہ تقریباً اس سے ملتا جلتا تھا اچھا تھا اور شیر خورمہ تو آپ کو پتا ہے ہمارے گھر کا باہر سے دنیا آتی ہے کھانے کے لیے تو اس کی تو خیرباتی نیرالی ہوتی ہے اور یہ آج صبح سے جو کام تھے ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا حسین بھائی کا ہمارے چشمہ بھی ہے نیا تیار ہو گیا ہے آپ دیکھیں اس کو قریب سے نیو لک نیا چشمہ تو آج کے بلوگ کے ہم یہی ختم کرتے ہیں کیونکہ کافی چیزیں اس کے اندر آگئی ہیں آپ لوگ دیکھو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور اس کو لائک بھی کرو ویسے اب لائک کرنا شروع کر دیا ہے پبلک میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی لائکس آنا شروع ہو گئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی اب کرنا شروع کر دیں ابھی تک کمنٹس اتنے نہیں آ رہے ہیں تو ہماری غلطیاں بتائیں تاکہ ہماری غلطیوں کی نشاندہی ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے مزید اور آگے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے تو اگلے بلوگ تک کے لیے اجازت اللہ حافظ